موسیقی ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہذیب ٹیپر آپ سبی کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا محضبان عارف وطن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماراں مخصوص پروگرام راز زندگی ڈاکٹر شوفتہ یاسمین کے ساتھ ناظرین آپ لوگ جانتے ہیں پروگرام میں ہم زندگی کے ان پہلو پر بات کرتے ہیں جس سے کہ جو ہمارے اردگیج رشتے بنے گئے ہیں وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو سکیں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر ہمارے بیچ بہت بڑی کڑھوات پیدا ہو جاتی ہے اور رشتے جو ہمارے کمزور سے کمزور تر پڑھ جاتے ہیں تو اس طرح پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ اسٹوڈیو موضوع ہیں پروکٹر شوفتہ یاسمین صاحبہ آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں شوفتہ آپ کا بہت بہت خیرم شکریہ ناظرین آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رشتے انمور ہوتے ہیں یقینی طور پر ناظرین رشتے واقعی انمور ہوتے ہیں اور ان رشتوں میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر کڑھوات پیدا ہو جاتی ہے کبھی کبھی وہی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہمارے رشتوں کو اتنا مضبوط کر دیتی ہیں کہ جس سے یہ رشتے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں وہ تمام تر مضبوط سے مضبوط تر رشتے میں بن جاتا تو جو جیسا کہ میں نے شروع میں ابھی بیان کیا ہمارا ٹائٹل رشتے انمور ہوتے ہیں اسی کے بارے میں جانتے ہیں شوفتہ سے جی شوفتہ رشتے انمور ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا نا یقینی طور پر ان کو سنبھال کر کے رکھنا کس قدر ضروری ہوتا ہے اس کے بارے تواصل ہے ملکل رشتے بہت انمول ہیں آپ یہ دیکھیں کہ رشتوں کی تخلیق کہا ہوئی عالم بالا جنت میں سب سے پہلا رشتہ شوہر اور بیوی کا اور یہ تخلیق کہا پایا یہ آسمان آسمانوں پر بنا جنت میں لیکن نسل آدم کی جو افضائش ہوتی ہے یہ اس کے بعد جو تخلیق کے بعد کا جو مرحلہ ہے تشکیل کے بعد کا جو مرحلہ ہے افضائش ہے اور نسل آدم کی جو نمو ہوتی ہے یہ رشتے بستے کہاں ہیں یہ زمین پر بسے ہیں تو رشتے بنتے تقدیر سے ہیں لیکن بستے ہیں یہ روحے عرض پر اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ان رشتوں کو نہ صرف یہ کہ بسانے میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں بلکہ خون کی طرح گردش کرتے ہیں یہ اس سماجی تانے بانے میں گھر ایک سب سے چھوٹی ایک آئی ہے سب سے چھوٹا یونٹ ہے سماج کا سب سے چھوٹی ایک آئی گھر ہے شوہر بیوی اور بچے ایک انسان کی زندگی میں سب سے بڑا جو پہلا رشتہ بیوی کا ہے اور شوہر کا ہے آخر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی دو باقی رہ جاتے ہیں بچے اپنی اپنی راستوں پر چلے جاتے ہیں اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ ایک بڑھا شخص اور اس کی بیوی یعنی باقی بچ جانے والا رشتہ بھی جو ہوتا ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہوتا ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرحلوار مختلف رشتے آتے ہیں زندگی میں اور کس طرح یہ رشتے بنتے بنتے بڑھتے بڑھتے دائروں سے دائرے بنتے ہیں رشتے بڑھتے ہیں خاندان بڑھتا ہے خاندان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہ تانہ بانہ بڑھتا چلا جاتا ہے دائرے بڑھتے چلے جاتے ہیں ذمہ داریاں بڑھتی ہیں حقوق بڑھتے ہیں فرائض بڑھتے ہیں تو رشتے بہت انمول ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتے جو ہوتے ہیں ان کے لیے محبت بہت ضروری ہے محبت مانتے ہیں کہ یہ خون کی معنی ہے جس طرح خون جسم میں گردش کرتا ہے اور انسان کی زندگی کی بقا کا زامن ہے خون نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا اسی طرح محبت بہت ضروری ہے اور یہ محبت وہ چیز ہے ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس تو یہ محبت رکھی ہی ہے اس کو اپنی مخلوق کو بھی وضیعت کی ہے نینیان میں فیصد محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے ایک حصہ ایک حصہ ماں کو دی ہے مخلوق کو دی ہے آپ یہ دیکھیں کہ انسان میں ہی ممتہ نہیں ہوتی بلکہ جانوروں میں پرندوں میں آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ جا رہے ہیں اور ایک چڑیا بہت پریشان دائیں بائیں چکر لگا رہی ہے آپ کے سر اخدرس کا تواف کر رہی ہے کبھی اس کاندے پر آ رہی ہے کبھی ادھر آ رہی ہے جیسے ہم کچھ کہنا چاہ رہی ہے آپ نے پوچھا کیا معاملہ ہے یہ چڑیا بے قرار اور پریشان کیوں ہے تو وہ صحابی بتاتے ہیں کہ اس کے گھنسلے سے میں نے دو انڈے اٹھا لی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فوری طور پر اس کے انڈے واپس اس کے گھنسلے میں رکو تو ایک ماں جب اس طرح سے بے قرار ہو سکتی ہے تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے یا بچوں کو اس محبت کا پاس اور لحاظ نہیں ہونا چاہیے شبتہ یہ رشتہ محبت اور اس محبت کو آپ جو ہے یہ قدرتی طور پر ملتی ہے لیکن ایک رشتہ اس سے پہلے بھی جو زوجین کا رشتہ ہے اس کو چنتے حالکہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے اندر جو لکھا ہوتا وہ ہی ہوتا وہ رشتہ محبت سے زیادہ عزت پر منصر ہوتا ہے دے شک اس رشتے میں سمالنا اور سب سے پہلا رشتہ آپ نے بھی کہا اللہ تعالیٰ نے پہلا رشتہ یہی تشکیل دیا عزت بہت ضروری ہے بغیر عزت کے تو کوئی بھی رشتہ نہیں پناپتا آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک چھوٹے سے بچے کو کوئی بات اگر ڈاٹ کر کہتے ہیں تو اسے وہ اپنی حتک سمجھتا ہے وہ بیزتی سمجھتا ہے اور وہ فوری طور پر اڑ جاتا ہے زد کرتا ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا یا میں نہیں کروں گی بلکل ایک چھوٹا سا واقعہ سنگی اپنے ناظرین کو بھی قصہ سنا دیں کہ ایک مرتبہ ایک فائیو سٹار ہوتیل کا منظر ہے آپ کے سامنے نقشہ کھیج رہی ہوں کہ تمام لوگ کھانے میں مصروف ہیں وہیں ایک نوجوان اپنے والد کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیتھا ہوا ہے اور اس کی جو والد ہیں کافی بزرگ ہیں بوڑے ہیں ہاتھوں میں لرزش ہیں کچھ برتنوں کی بھی کھٹر پٹر کی آواز کافی تیز ہو رہی ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں میں تھر تھرہ ہٹ ہے کچھ کھانا وہ میز پوش پہ گرا رہے ہیں کچھ اپنے کپڑوں پہ گرا رہے ہیں کچھ میپکن پہ گرا رہے ہیں آس پاس کے لوگ بڑی غصے سے اور نفرت سے تحقیر سے دیکھ رہے ہیں کہ جب کھانا نہیں آتا یا اس ہوتیل کے لائق نہیں ہے تو پھر یہاں کھانے کے لیے کیوں آئے لیکن اس نوجوان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں بلکل سپاٹ چہرہ ہے اس کا جب وہ اس کے والد کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو بہت احترام سے وہ اٹھتا ہے اپنے والد کو ساتھ لیتا ہے واش روم کی طرف جاتا ہے جا کر ان کا چہرہ ساف کرتا ہے ان کے لباس پر سے داغ دبے دور کرتا ہے اور پھر اس کے بعد کاؤنٹر پر جاتا ہے پیمنٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے رخصت ہونے لگتا ہے اپنے والد کے ساتھ تو جب وہ جانے لگتا ہے تو ایک ٹیبل پر سے آواز آتی ہے کہ بیٹا ذرا ٹھہرو تم کو چھوڑے جا رہے ہو تو وہ حیران ہوتا ہے وہ اپنا موبائل فون چیک کرتا ہے والد وغیرہ دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب چیزیں تو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ہے میرے پاس میں نے کچھ یہاں نہیں چھوڑا تو وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں چھوڑے جا رہے ہو ہمارے جیسے بوڑھوں کے لیے امید اور اپنے جیسے جوانوں کے لیے ایک سبق تو سب سے پہلے کسی بھی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے جو چیز درکار ہے وہ عزت ہے بغیر عزت کے کوئی بھی رشتہ نہیں پنپ سکتا اور عزت کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت سب کچھ برداشت کر لے گی کچھ بھی تکلیف برداشت کر لے گی اس کے پاس کھانے پینے کی تنگی ہے وہ بھی برداشت کر لے گی لیکن جب اس کا شوہر اس کو عزت نہیں دیتا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرجا جاتی ہے وہ چھوئی موئی کے پودے کی طرح ہوتی ہے وہ اپنی تمام خوبصورتیوں کو اپنے اندر سمیٹی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ غیر محسوس طریقے پر وہ خاموش ہو جاتی ہے تو عزت ایک ایسا فیکٹر ہے جو کسی بھی رشتے کے لیے بنیادی اساس کا کام کرتا ہے ایک پلیٹ فورم ہے جس پر کہ وہ رشتوں کی عمارت تعمیر ہوتی ہے میں نے اس بھی اس کو محسوس کیا ہے اس کی ساری سسرال کے سارے اتانے سب کی وہ ایک طرح سے سرونٹ بن کر کے سب کام کر لے گی لیکن اس کا شوہر دو لفظ اس کو عزت کے ساتھ بول دے گا نا کہہ دے گا وہ ساری تقان بھول جائے گی کیونکہ اس ساری جو وابستہ ہے وہ اپنے شوہر سے ہیں اور اگر شوہر کی طرف سے اس وقت کوئی ایک الفاظ سے کوئی کڑوا مل جائے تو وہ ٹوٹ جاتی بکھر جاتی اس رشتے میں جو کہتے ہیں نا کہ اپنی سب سے پہلے آپ اپنی بیوی کو عزت دیں گے پھر وہ آپ کے پورے گھر کو عزت دیں گی پھر وہ اپنے پورے سسرال کو عزت دیں گی پورے عزت کو پورے گھر کو ایسا باندھ کر کے سمار کے لکھے گی کہ آپ خود حیران رہیں گے دیکھنے والے خود تعجب کریں گے اس چیز کو اور پھر اس کے اندر ایک عورت پہلو آتا اکثر بچوں کے ساتھ ہوتا ہمارا ساتھ بچوں کو کبھی ہم غصتے میں یا کبھی اس چیز کے اندر جو بچوں کو عزت دیں آج کل کے خاص طور سے بچوں کو وہ کتنا سبوریشن ہے ہم ادھر آئیں گے لیکن پہلے آپ نے شوہر اور بیوی کی بات کی آپ یہ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی یہ جو رشتہ رشتہ ازدواج تیہ پاتا ہے دونوں کا بیک گراؤنڈ بلکل مختلف ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہیں اور کا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کہیں اور کا ہے یہ دونوں ایک مقام پر ملتے ہیں وہ رشتہ تشکیل پاتا ہے اب اس کے ماحول میں اس کی تربیت میں اس کی تعلیم میں اس کی سماجی حیثیت میں بلکل ڈیفرنس ہے دوسرے رشتے سے وہاں کا ماحول کوئی اور ہے وہاں کا بیک گراؤنڈ کوئی اور ہے وہاں کی تعلیم کا سٹیٹس اور میار کچھ اور ہے لیکن یہ دونوں ایک رشتے میں بند کر کے ایک مقام پر جب جڑتے ہیں تو یہاں بہت کچھ بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجو نے بہت خوبصورت بات فرمائی ہے کہ زندگی کا حسن ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے بے اہب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے یقینی طرح تو یہ جس طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہیں اسی طرح کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہے ہر کسی میں خوبیاں ہیں ہر کسی میں خامیاں ہیں اور جہاں دو برتن ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کھڑتے ہیں آواز ہوتی ہے لیکن یہاں جیسے ہم نے بتایا کہ جس نقطہ اتصال پر یہ دونوں ملے ہیں یہ لڑکا اور لڑکی رشتہ اس دواج میں بندے ہیں اس مقام سے پھر آگے کی طرف جو راستہ جا رہا ہے وہ بالکل سیدھی ایک لکیر ہے بے شک دونوں نے ساتھ چلنا ہے دونوں نے ساتھ چلنا ہے اور منزل نامعلوم ہے بے شک منزل نامعلوم ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو منزل ہے اس میں آپس میں انڈرسٹیننگ ہو یا نہ ہو کمپیٹیبلیٹی ہو یا نہ ہو دونے ایک دوسرے سے مطابقت پیدا کر سکے یا نہ کر سکے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو اس ڈگر پر چلنے میں ان دونوں کی مدد کرتی ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس میں سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے درگزر کرنا ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالنا ایک چھوٹا سا واقعہ سن دیجئے یہ بہت بڑی بات کہی ہے ہم نے درگزر کرنا اسی سے رشتہ کتنا مضبوط ہوگا بہت مضبوط ہو جاتا ہے درگزر کرنا ایک دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالنا کہتے ہیں اللہ تعالی ستار ہے ستار العیوب ہے جب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کی پردہ پوشی کروں تو پھر ہم انسان کون ہوتے ہیں ایک دوسرے کی نکتہ چینی کرنے والے ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے والے ایک دوسرے کی کردار کشی کرنے والے ایک دوسرے کی تحقیر کرنے والے چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو ہمیں یہ حق خدا نے نہیں دیا ہے اللہ تعالی کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کی بھی ہم پردہ پوشی کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ قید پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم والوں سے کہا کہ اپنی گناہوں سے توبہ استقبار کرو اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ اللہ کے قلیم ہیں اللہ تعالی سے کہیے آپ دعا کریے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر تشریف لے گئے اللہ نے کہا آپ موسیٰ اپنے قوم کو لے کر جاؤ اور جا کر نماز استسقہ پڑھو اور اللہ تعالی سے بارش کی دعا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے لوگوں کو لے کر نکلے ایک میدان میں پہنچے اب دعا کی بارش کے لیے نہیں ہوئی بارش نہیں ہوئی بارش حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ یا اللہ تعالی کیا معاملہ ہے تو انہیں کہا تھا کہ دعا کرو میں بھی یہی موجود ہوں میری قومی موجود ہے پھر بارش کیوں نہیں ہو رہی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندہ آئی اللہ تعالی کی کہ موسیٰ ان تمام لوگوں میں ایک شخص ایسا ہے جو چالیس برسوں سے میرا نافرمان ہے میری نافرمانی کر رہا ہے گناہ پہ گناہ کر رہا ہے معصیت پہ معصیت کر رہا ہے اور جب تک وہ ان لوگوں میں موجود ہیں بارش نہیں برساؤں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام پلٹے اپنے قوم کے پاس اور کہا کہ یا منحارب اللہ منزوربائین اصلا اخرج کہ وہ شخص جو چالیس سال سے اللہ تعالی کا نافرمان ہے نکل جب آئے جب تک تم اس قوم کے درمیان موجود وہ بارش نہیں ہوگی اب وہ شخص بہت حیران وہ جو جانتا تھا کہ میں ہوں وہ گناہگار اس میں دائیں دیکھا اس میں بائیں دیکھا کوئی نہ نکلا اب وہ لگا دل ہی دل میں اللہ تعالی سے آہو فریاد کرنے آہو زاری کرنے کہ یا اللہ میری لاج رکھ لے آج اگر میں نکلا تو پھر یہ تو قوم مجھے جینے نہیں دے گی اور یہ تو مجھے تانے دے دے کر مار دے گی میرا بھرم رکھ لے میرا پردہ رکھ لے میری توبہ سچے دل سے حید کرتا ہوں کہ جب تک جی رہوں گا تیرا فرما بردار ہو کر رہوں گا اور مجھ سے کوئی گناہ تو دیکھنا میرے پروردکار کوئی معصیت سرزد نہیں ہوگی آج میری توبہ کو بھول کر لے لاج رکھ لے میری میرا پردہ رکھ لے گڑا رہا تھا اور اللہ کی رحمت کو جوش آگیا ابھی تو اس کی دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ چم 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 بارش ہونے لگی حضرت موسیٰ حیران کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں اور بارش ہونے لگی تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ایسی ایسی بات تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے دکھائیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے کہا نہیں اب نہیں جب وہ میرا نافرمان تھا تب تو میں نے اس کا پردہ رکھا اور اب جب اس نے توبہ کر لی ہے تو پھر میں اس کا اس کا بھرم کھول دوں نہیں اب ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب یہ پردہ پوشی پسند ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کے عیبوں کو برداشت کرنا ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کے لیے برداشت جو ہے وہ سمنٹ کا کام کرتی ہے بے شخص صحیح بات ہے دوسرے کو برداشت کرنا اور جیسے ابھی آپ نے کہا ایک دوسرے کی بے ایب تو خدا کی ذات ہے ایک دوسرے کے ایب کے پردہ پوشی کرنا یہ اس چیز کا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں موجود ورکر اس کا فقدان پائے جاتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں تو اس کو ہم اگر اس چیز کا اگر خاص طور سے زوجین کے بیچ میں اگر ہم اس چیز کو کریں گے تو رشتہ یقینی طور پر پائے دار ہوگا اور اگر زوجین کے بیچ میں رشتہ مضبوط نہیں ہوا تو اس کے ساتھ بچوں پر بھی ملتب ہوں گے بلکل ابھی بچوں کی طرف آنے سے پہلے ابھی اور جو ہم نے فیکٹرز بتایا تھے کہ وہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں اس رشتے کو مضبوط ہونے کے لیے کیونکہ جب تک میاں اور بیوی کا رشتہ مضبوط نہیں یقینی طور پر پہلی سڑھی یہی ہے پہلی سڑھی پہلا پائیدان یہی ہے اور جب تک یہ رشتہ مضبوط نہیں ہے بچے بھی جو ہے وہ پرسکون ماحول میں زندگی نہیں گزار سکتے تو جس طرح برداشت کرنا ضروری ہے تحمل ضروری ہے اسی طرح ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظرانداز کرنا بہت ضروری ہے ایک دوسرے کی غلطیوں کو اب ایک شخص کے بارے میں بہت مشہور تھا کہ بڑے نیک ہے لیکن ان کی بیوی کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت بد زبان ہے بہت بد زبان ہے بہت بد زبان ہے اب وہ نیک بزرگ کا ایک شاگرد بہت دون سے سفر کر کے آتا ہے دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے تو پوچھتا ہے کہ حضرت کھا ہے اب وہ اندر سے جلی کٹی سناتی ہے کہتی ہے جاؤ تمہارے حضرت پڑے ہوں گے کسی جنگل میں کسی بیابان میں کسی سہرہ میں جا کے ڈھونو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں اور وہ شخص بچارہ پہنچتا ہے جنگل کی طرف دھونے کہ میرے حضرت کہاں ہیں دیکھا وہ شیر پر سوار چلے آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا خدا یہ کیا منظر ہے یہ کیا ماجرہ ہے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہا کہ بھئی میں نے اس بد زبان عورت کی بد زبانی پر سبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان مخلوق کو میرا فرما بردار تو برداشت صبر و تحمل عیسار قربانی ایک دوسرے کے لیے جہاں تک ہو سکے ٹولرنس 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 ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا اور تحمل اس کے اندر ایک اور پہلے ہوئے آپ نے قربانی ایک دوسرے کے لیے دینا اس کے اوپر تحمل بین کیجئے طرح سایا بتائیے قربانی ایک دوسرے کے لیے جب بھی کوئی رشتہ پائدار ہوتا ہے تو اس کی جو نیو ہوتی ہے نا اس کے اندر کسی فرد واحد کی قربانی اس کے خواہشات اس کی آرزویں سب دفن ہوتی ہیں بینہ صبر کے قربانی نہیں ہے وہ ایک شیر ہے نا بال کا صبر خلیل بھی ہے عشق صبر خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و ہنین بھی ہے عشق تو یہ جو عشق ہے عشق خود کو فنا کر دینا ہے عشق اللہ تعالی سے کیا جائے یا اللہ کے بندوں سے کیا جائے اس میں اپنی ذات کو جب تک فنا نہیں کریں گے آپ عشق کے حقیقی مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اسی طرح یہ گرہستی بھی تب ہی پروان چڑھتی ہے جب اس میں کسی فرد واحد کا کمپرمائز سمجھوتا اپنے آپ کو فنا کر دینا ام رشتوں کو بچانے کے لیے قربانی لینا جب تک کہا نہ کہ اس کی نیو اس کی اساس میں کسی فرد واحد کی قربانیاں اس کی آرزویں اس کی خواہشات یہ تمام چیزیں دفن ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں لیکن یہ انہیں بچایا بھی جا سکتا ہے انہیں بچایا بھی جا سکتا ہے اب رشتوں کو بچانے کی دو نوئیتیں ہوتی ہیں کہ یا تو انسان سامنے والے کو تبدیل کر دے یا وہ خود کو تبدیل کر دے اب کہتے ہیں کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے جو خاصلت ہوتی ہے اسے تبدیل کرنا خاص طور پر مرد کی فطرت کو تبدیل کرنا یہ بہت ناممکن ہے یہ ناممکن ہے یا کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بعض اوقات عورت کی بھی فطرت ہوتی ہے اتنی مضبوط ہوتی ہے اس میں اس کی پرورش اس کے بیک گراؤنڈ کا اس کے گھر کے ماحول کا ایسا عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ نہیں بدلنے پر تیار ہوتی دونوں میں سے کوئی ایک ہے جو کہ بدلنے پر تیار نہیں ہوتا تو بدلنے کی جو کوشش ہے یہ بے سود ہے لیکن یہاں بھی ایک چور دروازہ ہے ایک چور دروازہ ہے یہاں بھی کہ اگر کوئی بدلنے پر تیار نہیں ہے اور ہم اپنی سی کوششیں کر کے تھگے ہیں تو اسی میں مطابقت پیدا کر لو اسی میں کمپیٹیبلیٹی پیدا کر لو یہ سوچ کے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے اللہ کے لئے اگر کریں گے تو یقینی طور پر رشتہ بہت مضبور لیکن ایک چیز اور بس اس میں چھوٹا چل دیلتے ہیں کہ اس میں ایک ڈل جوئی جیسے کہتے ہیں وہ کتنا ضروری تھا اس رشتہ کو مضبورت کرنے کے لئے بہت ضروری ہے ہمارے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مثالیں موجود ہیں آپ یہ دیکھئے دل جوئی جب پہلی وحی اتری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا آپ سکر چھڑا اپنے وہ کیا کیا وہ منظر ہے ذرا غور کیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو رہی ہے آپ گھر آئیں ایک حیبت تاری ہے حیبت تاری ہے آپ میں اور آپ کی زوجہ میں کتنا فرق ہے آپ کی عمر پچیس سال ہے عمر مومنین حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال ہے آپ اس سے پہلے دو مرتبہ بیوگی کے عمل سے گزر چکی ہیں دو آپ کے شہروں کا انتقال ہو چکا ہے لیکن آپ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رشتہ ہوتا ہے تو سر تاپا محبت میں غرق اپنی تمام مال و دولت رسول پاک کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں کہ جیسے چاہیں خرچ کیجئے لیکن منظر اس پہلی وحی کا ہے اس پہلی وحی کا بڑا شان درگ ہو وہ منظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر تاپا پسینے میں غرق ہیں اب ظاہر سے بات ہے کہ ایک فرشتہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی جو کہ کبھی سامنے نہیں آیا اور وہ آپ کو بھیج کر کہتا ہے غارِ حیرہ میں اقرأ پڑھو آپ کہتے ہیں کہ مانہ بقارے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں پھر گی پیچتا ہے تین مرتبہ یہ عمل دہراتا ہے اور پھر سورہ علق کی وہ آیا اقرأ بسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم تو یہ سورہ علق کی جو ابتدائی آیات ہیں اقرأ سے شروع ہوتی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں فرشتے کی حیبت تاری ہے پسینے پسینے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نبی آخر الزمان ہے یہ تمام آیات وہی ہیں حضرت جبریل وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوتے تھے تو پھر آپ کو وہ کس طرح سے تسلی دیتی ہیں بیوی کی ذمہ داری اور ان کا انداز کہ آپ غریبوں کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں ان کی خبرگیری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو زائع نہیں کرے گا آپ یتیموں کے والی ہیں غلاموں کے مولا ہیں اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی زائع نہیں کرے گا یہاں سے ایک بیوی کے ان الفاظ میں وہ تاثیر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نئی توانہ ہی ملتی ہے اور آپ اپنے مشن کو آگے لی کر بڑھتے ہیں تو بنیادی چیز یہی ہے کہ گلے شکوے نہ کریں گلے شکوے جو ہیں یہ رشتوں کو بہت کمزور کر دیتے ہیں ایکسپیکٹیشنز چھوڑ دیں توقع چھوڑ دیں کہتے ہیں کہ محبت مشروط نہیں ہوتی محبت میں شرطیں نہیں ہوتی محبت میں شرطیں نہیں ہوتی آپ کسی کا کیر کر رہے ہیں تو بدلے میں آپ کا کچھ چاہیے نہیں آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو بدلے میں کوئی توقع نہیں کریں وہ بہت خوبصورت سے اشعار ہیں کہ جس نے اپنے لبوں کو شکوہ کرنے سے روک لیا اس نے اپنے رشتوں کو بچا لیا وہ بہت خوبصورت سے اشعار ہیں کہ زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کی گھونٹ پی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کی گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں اور اس کی آگے وہ چیز ہے جو کہ راز حیات ہے کہ دور تھا ایک گزر گیا نشاہ تھا ایک اتر گیا اب وہ مقام ہے جہاں شکوے بے روخی نہیں تو شکوے گلے یہ تمام چیزیں رشتوں کو کمزور کرتے ہیں میں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں گفتگو ہماری مکمل نہیں نہیں ہوئی انشاءاللہ اسے اگر اپیسوڈ کے اندر کیلئے اٹھائے رکھتے ہیں اس وقت اس کو مکمل کریں گے تو ناظرین یقینی طور پر رشتیں جو ہے انمول ہوتے ہیں اور خاص طور سے جو پہلا رشتہ جس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے زوجین کا رشتہ اللہ تعالی نے پہلا رشتہ جو بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی بنایا پہلی اسی لئے یہ رشتہ ایسا انمول ہے اسی سے تمام رشتہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں چاہے اولاد ہو ماں باپ ہوں سب ہی رشتے اسی سے پیدا ہوتے ہیں تو اس رشتے کی قدر کیجئے ہماری گفتگو آج جو ہے عدوری رہی انشاءاللہ تعالی آگے اپیسوڈ کے اندر اس کو اور مکمل کریں گے شبتہ آپ اسٹوڈیم آئے اور پروگرام میں تشریف آپ لے گئی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو ناظرین رازے زندگی ماجد نہیں اسی کے ساتھ ہم نے میرے زبان کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ